اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے ون ون ایٹ سورة المائدہ آیات ہیں فکٹی ایٹ سے لے کر سکٹی فور تک اور آج کے صفحے میں یہود منافقین ان کا جو جوڑ ہے اسی تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُجُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يُعْقِلُونَ جب تم نماز کے لئے آذان دیتے ہو تو یہ لوگ اس آذان کو اس دعوت کو حسی اور کھیل شمار کرتے ہیں آپس میں ہستے ہیں کہ یہ کیسے دعوت ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں ایسا کرتے ہیں اس لئے کہ یہ قوم سمجھتی نہیں لا يَعْقِلُونَ اگر یہ سمجھتے آذان کے کلمات کو معانی کو سمجھنے کوشش کرتے تو ایسا نہیں کرتے تو انہی کو کہا جاہ رہا ہے سنویے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ وَأَنَّ أَكْتَرَكُمْ فَاسِقُونَ تم ہمارے ساتھ اس لئے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمار لائیں اور جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو پہلے اتارا گیا اب دیکھیں ان کی کتاب پر بھی ان سے پہلے یا بعد میں یعنی سابقہ کتابیں سحیفِ سب تورات جبور انزیل سب پر ایمار لائیں اور ہماری کتاب ہم پر جو نازل ہو اس پر ایمار لائیں تو تم اس لئے ہم سے دشمنی رکھتے ہو حقیقت ہے کہ تم میں اکثر فاسق ہیں اور ہمیں تم برا سمجھتے ہو تو برا کون ہے تو سنیے تو میں میں بتاو کہ اس سے بڑھ کر برا آدمی کون ہے اللہ کے نزدیک سزا کے اعتبار سے دیکھیں عجر اور ثواب اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی جس کسی چیز کے مقابل میں کسی چیز کے بدلے میں جو ملے وہ ثواب ہے تو کون وہ نہیں نہیں جو سابقہ کتابوں پر ایمار لائیں اور جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمار لائیں نہیں بلکہ جس پر اللہ نے لانت کی اور اس پر گذب نازل کیا اور انہوں میں سے بندر بنائے اور خنزیر بنائے اور وہ جس نے تاغوت کی پرستش کی یہ کون تھے اہل کتاب کے ہی لوگ پچھلے سابقہ یہ ہیں سب سے برا ٹھکانہ اور یہ ہیں سہی راستے سے بھٹکے ہوئے تو ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ وہ رجوع نہیں کرتے سہی راستے کی طرف نہیں آتے تو یہ کہا جا رہا ہے اگر یہ غور کریں کہ ان کی کتاب جو تصدیق کرتی ہے کلام پاک کی کلام پاک تصدیق کرتا ہے سابقہ کتابوں کی پھر بھی یہ نہیں ماند رہے ہیں تو مثال دی جاری کہ تمہارے تم سے پچھلے لوگ جو تھے نافرما کی نہیں کرنے کے بنیاد پر ان پر لانت کی گئی بندر بنائے گئے سور بنائے گئے وہ برے ہیں نہیں تمہیں مسلمان اب مزید وضاعت کی جاری ہے کہ جب یہ آتے تھے ان میں سے جو منافقین تھے تو اس کی قیفیت کو بتایا جا رہا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ جب آتے تھے تمہارے پاس تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے جبکہ حقیقت کیا ہے دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وہ کفر ہی کی حالت میں داخل ہوئے تھے وہ تو بس جھوٹ بولا تھا وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ وہ کفر کے ساتھ ہی نکل گئے یہ منافقین کا روئیہ تھا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں کیونکہ وہ دل میں جو چھپائیں گے تو چند چیزوں کا اظہار خود مسلمانوں پر ہوا چند چیزوں کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے کرا دیا گیا تو ان لوگوں کو آپ کس طرح دیکھیں گے وہ بات پیش کی جاری ہے وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقْلِهِمُ السَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ یہ بھاگتے ہیں گناہ کی طرف دشمنی اور حرام مال کھانے کی طرف بہت ہی برائے جو کچھ یہ کرتے ہیں اب یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے عوام کے بارے میں کہ لپکتے ہیں گناہ دشمنی زیادتی حرام مال کھانا تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اب قلمہ کے بارے میں تو سنئے لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَقْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کیوں نہیں روکتے ان کے مشایخ اور علماء ان کے کونسی گناہوں کی باتوں سے اور حرام پکھانے سے بہت ہی برائے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ عملون اور یسنون میں فرق ہے یہ عملون عوام جو یہ عمل کرتے ہیں غلط اور یسنون علماء شیوک تو جانتے تھے تو ان کے اس غلط عمل پر جو ان کی کار بزاری تھی یہ مراد ہے تو یسنون اور یعملون میں فرق کو نوٹ کر لیا اب یہودیوں کی شرنگیزیں اور سنئے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوِ یہاں روح جائیے وقت پر لازم ہے بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الیَوْمِ الْقِيَامَةَ كلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهِ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ یهود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گلے میں بندہ ہوا ہے کب کہا جب مال خرچ کرنے کا حکم ہوا سکات کا حکم ہوا تو جب مال خرچ کرنے کا حکم ہوا اللہ کے راہ میں تو یہود ہم اکثر پڑھتے ہیں اسے موقع پر اصدقفر اللہ نموز باللہ کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے فقیر بھی کہا ہے انہی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور جو یہ اعقصہ کہتے ہیں اس کی بنیاد پر ان پر لانت کی گئی اب دیکھیں یہاں روک جائیے بیمان کالو اب بات دوسری ہے بل کی ذریعے سے بل کے جن ہاتھوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوئے ہیں تو اللہ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اب دیکھیں یہاں تو یہاں تو اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس پر چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اچھا ایک اور چیز ترجمہ میں درہ کھار رکھیں یعنی جو کچھ آپ کی طرف اتارا جاتا ہے آپ کے رفع جانب سے یہ اضافہ کرتا ہے ان کے اندر تغیانی اور کفر میں یعنی جب بھی آیتیں نازل ہوں تو ان کے اندر مزید سرکشی اور کفر کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی کینا قیامت تک کے لئے ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک کے لئے اور ایسا کیوں ان کی ہر درمی ان کی سمجھنے کے باوجود بھی انجان ہونا اس بنیاد پر اچھا جب بھی وہ آگ جلاتے ہیں جنگ کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے یعنی جب بھی آگ اسے مراتیاں جب بھی ساجس کرتے ہیں آگ تو جنگ کے لئے نہیں جلائی جاتی دل کی آگ دل کی بھراز جب بھی وہ کوئی ساجس کرتے ہیں اسلام کے خلاف تو اللہ تعالیٰ اس ساجس کو مٹا دیتے ہیں اور ان کی شرارت کو مہو کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھا دوسرا کیا کرتے ہیں یہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کہ زمین میں فساد بھی مچاتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مقصدین کو پسند نہیں کرتا تو یہ سرنگیزیاں بیان کے جاری ہیں اہل کتاب کی اس کے ساتھ منافقین کے تو انشاءاللہ فیرکل ملتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں